اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دوست امید کرتا ہم سب خریت سے ہوں گے اور انجوئے کر رہوں گے اپنی لائف کو حال آپ سب کو ایسے ہستا بستا مسکراتا رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعاوں میں ایسے ہی یاد کرتے رہیں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ بڑی مزددار اور بڑی نوریجبل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں والیومز کے اوپر میں نے پہلے ان میں سے کسی کی بات نہیں کی لیکن آج آپ لوگوں کا سیکھنے کا موقع ہے اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے والیومز جو آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ نے انہائٹ کر کے رکھوں گے اپنی ٹریڈنگ ڈیو میں ٹھیک ہے ہائٹ کر کے رکھے ہوں گے یا آپ دیکھتے نہیں ہوگے یہ بڑھتے ہیں اوپر نیچے ہوتے ہیں اور ان کا پتا نہیں چلتا ہے ایک ہی لائن ہوتی ہے ریڈ گرین ٹھیک ہے لیکن پتے ہیں پر مارکیٹ نیچے جاتی ہے اور مارکیٹ آپ جاتی ہے لیکن VOLUMز کو دیکھ کے ہمیں پتا نہیں چلتا ریڈے ہیں چیز جو نیچے اوپر اٹھا ہے اسے نیچے کو پتا نہیں چلتا اور مارکیٹ جو ہیں بہت اہم رول پلے سکتا ہے اگر آپ کو بہتہ کرہ جو اگر آپ نے تو بہت شخصی بنیفیت اض blink Safe یہاں پر اور فائدہ کس چیز کا ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو بہت سارے فیک بریک آؤٹس یعنی کہ فیک بریک آؤٹس میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں کہ آپ نے سپورٹ اور ریزسنس بنائی ہوگی اسے کے ساتھ ایک کینڈل بنتی ہے اور ہیمر ہیڈ بنتی ہے یا پھر ڈوجی بنتی ہے یا کوئی بھی ایسی کینڈل بنتی ہے جو کہ ٹرینڈ کو سونگ کرنے والی ہوتی ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیو کہ ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے یعنی کہ مارکٹ گھنڈ رہی ہے تو وہاں پر ایک کینڈل بنتی ہے جہاں سے وہ مارکٹ سرنگ ہوگے اوپر جانے والی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ فیک کینڈلز بھی بنتی ہیں رہڈ بنے گرین بنے مارکٹ اوپر جانے کا سائن دے نیچے جانے کا سائن دے تو وہاں پر فیک بریک آؤٹس بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیسے identify کیا جائے کیونکہ اگر identify نہیں کروگے تو profit کہاں سے کماؤگے profit take نہیں کروگے اور آپ کو جہاں پر sell کرنا ہے وہاں سے نہیں پتا چلے گا اور آپ پہلے ہی sell کر دوگے تو میرے بھائی آپ یہاں پر نقصان کھا سکتے ہو تو اس لیے یہ والی ویڈیو بہت زیادہ important ہے آپ نے end تک لازمی سے دیکھنا ہے اور اسے کے ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ویڈیو میں مزا آئے گا تھوڑا سا مزا آئے گا اور تھوڑا سی بھی knowledgeable ویڈیو اگر لگے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے like چینل کو کرنا ہے subscribe اور comment میں اپنی رائے سے ضرور آگا کر دینا ہے ٹھیک ہے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کرتے شارٹ شارٹ سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے ویڈیو میں کیا دیکھنے کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت زیادہ confusion ہوتی ہے پہلے مجھے بھی ہوتی تھی ایک تمہیں crypto میں جب آیا تھا تو مجھے یہ چیزوں کی سمجھ نہیں ہے ایسے مجھے knowledge اس طریقے سے نہیں تھی پیدا ہوتے ہی کسی کو بھی knowledge نہیں آتی ہے اور ہر بندہ knowledge جو ہے گین کرتا ہے ادھر سے ٹھیک ہے تو ایسے ہی میں بھی آپ کی طرح ہی تھا اور ابھی آپ اگر چارٹ دیکھو گے اور اگر بہت زیادہ نئے ہو تو آپ کو indicators وغیرہ کے چیزیں نہیں پتا چلیں گے لیکن یہ جو volume ہے یہ آپ کو ہر exchange میں یعنی کہ bid get میں Binance میں کو کوئن میں یا ہر کسی exchange میں آپ کو ایک indicator by default ملے گا وہ ہوگا volume اور volume کا indicator بہت زیادہ مفید ہے کیوں اس ویڈیو میں میں ثابت کر کے دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے میں یہاں پر trading view کا ڈیوز کرنے والا ہوں Binance پہ آویلیبل ہے کو کوئن پہ ساری exchanges پہ خود ہی by default یہ on ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر دیکھ لینا ٹھیک ہے وول کو جو ہے نا آپ نے on کر لینا ہے Binance جو trading view ہوئے اس پر بھی by default آپ کا کیا ہوتا ہے کہ لگا ہوتا ہے اگر آپ کا نہیں لگا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے fx پہ جانا ہے یا پھر indicator پہ جانا ہے indicator پہ جانے کے بعد volume لکھنا ہے ٹھیک ہے وول لکھو گے volume لکھو گے تو آپ کو جو ہے یہاں پر کلک کرتا ہوں وول یوم کی it in size وولیوم کی 하고 یہاں پر ملیں گے اس کیا پر آپ کا قرارہ ہوں ہوگا یہ میرے بائی آپ نے نیچے دیکھنا ہے کہاں پر نیچے دیکھیں گا یہاں پر ایک لائن ہوگی policies نیچے دیکھیں گا تویلائن ہوگی تو اس پر آپ نے دیکھنا ہے نظر گڑھائے رکھنی ہے کہ لائن پر میں کیا کہھ رہا ہوں کیس طریقے سے بول رہا ہوں اور کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ نے اس لائن کو ضرور سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ék된 lies لائن بھی میں تھوڑی سی بڑھا کر لیتا ہوں چارٹ کو اور ایک گرین نیچے والیوم اوپر والا کو چھوڑ دو ہڑا رہا ہوں ٹھیک ہے ایک گرین لائن ہوگی آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ والیوم کے ساتھ جو ہے نا بلو لائن ہوگی سوٹی فور دائن بلو لائن ہوگی تو اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں جی لائن کے نیچے نیچے جتنی بھی پرائسی چل رہی ہیں نیچے نیچے والیوم جو چل رہے ہیں وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ ایک نارمل رینج ہے ٹھیک ہے اس سٹوک کی یا پھر اس کوئن کی نارمل لینج ہے اور یہ نارمل اپنی رینج میں اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اپ اینڈ ڈاؤن چھوٹی چھوٹی ٹریلز دے رہا ہے لیکن چینج کہاں پہ آئے گا چینج وہاں پہ آئے گا جب آپ کی جو ہے والیوم کا جو بلو لائن سے اوپر ایک ولیوم ہائے گا دیکھیں یہاں پر دیکھیں تو لو توبان اسے تھوڑا سا یہاں پر اوپر اے گا یہاں پر اگر میں آپ کو نشان لگا کے دکھا سکتا ہوں یا پھر یہ میں یہاں پر اپنا joined nhà پر میں یہاں بالکل یہاں پر یا ہے دیکھیں کہ ایک لائن جو ہے تھوڑی سیک episodes 것이 وی niwer دبنا چلی دے جProduction کی یا نارمل جساں بالکلی جو ہے làm جال ت Organization کی نیچے نیچے تھے بلو لائن کی نیچے نیچے تھے اس سے اوپر چلی گئے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ میرے بھائی ہمیں جو ہے وہاں سے مارکیٹ نیچے آتی اوپر جاتی ہوئی دیکھی تو وہاں پر سیم ایسٹیز ہے اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے تھوڑا سا آگے آ جاتے تو اسی کے بعد یہاں پر سائیڈ میں چلی مارکیٹ سینٹر میں دیکھئے گا سائیڈ میں یہاں پر بتا دوں تو آپ یہاں پر دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا اس نے ایک والیوم تھوڑا سا بڑھایا لیکن بڑھا والیوم ٹھیک ہے اب تھوڑا سا چھوٹا سا بڑھا لیکن یہاں پر والیوم آپ کا بڑھ گیا اب بڑھنے کا کیا ملتب ہے کہ مارکیٹ وہاں سے اوپر جانے والی ہے ٹھیک ہے بعد کے جو والیوم سب وہ نیچے ہی ہیں لیکن پہلے اس نے بڑھا کے دکھایا یعنی کہ یہاں پر مارکیٹ میں بہت زیادہ پبلک ان ہو چکی ہے اور ان ہونے کا ملتب ہے کہ بہت زیادہ سٹوک خریدا گیا آگے بھی خرید سکتے ہیں تو آپ کا والیوم جو ہے نا اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اوپر لائن کو کروس کر گیا تو آپ کیا کرو گے کہ یہاں سے ایک انٹری لگے یہاں سے اس بڑی لائن سے جو ہے آپ نے ایک انٹری لی ٹھیک ہے یہاں سے ایک بڑی لائن سے جو گرین سی بنی ہوئی ہے چھوٹی لائن ہے لیکن یہ والیوم اس کا بڑا ہے تو اس کا کیا ملتب ہے کہ دیکھیں اسی کے ساتھ ایک ریڈ لائن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ریڈ لائن پہ آپ اگر دیکھو گے میرے بھائی تو کیا ہوگا کہ وہ اس کا والیوم چھوٹا ہے لیکن وہ اتنی ہی ہے جتنی گرین ہے اتنی ہی ہے لیکن اس کا والیوم چھوٹا ہے تو اس کا کیا ملتب ہے کہ والیوم یہاں پر سیلر زیادہ ہائیوی نہیں ہے بس اس کو تھوڑے سے لوگوں نے sell out کیا ہے تو یہاں پر volume جو ہے اس کا نیچے ہے line سے نیچے نیچے لیکن اتنی ہی size کی next candle بنی ہے جس کا volume جو ہے وہ line کو cross کرتے ہوئے اوپر نکلا تو اس کا مطلب buyers بہت زیادہ ہیں اور یہاں سے market اوپر جا سکتی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہاں سے stock buy کی ہے اگلے ہی ساتھ 8 گھنٹے 9 گھنٹے بعد آپ یہاں پر دیکھو گے تو آپ کو ایک اچھا sign market میں دیکھنے کو ملا اور آپ کو market اوپر جاتی ہوئے ٹھیک ہے آپ اوپر جاتے ہوئے دیکھی اگر آپ volume کو نہیں دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھئے دیان سے بات سنیے کہ اگر آپ نے volume کو نہیں دیکھا نیچے volume کا indicator کو نہیں دیکھا تھا اور volume کا indicator کیا indicate کر رہا تھا کہ volume کا اگر indicator کو نہیں دیکھ رہے تھے تو یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کے بعد اوپر up trend جانے کے بعد ایک یہاں پر آپ کو downtrend آنے کا خدشہ تھا اوپر جو ہے نا hammerhead بنا تھا اور وہاں سے دوسری کینڈل بھی کنفرمیشن دے چکی تھی کہ یہاں سے مارکیٹ نیچے جانے والی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا کوئن سیل کر دیا اب سیل کر دیا والیوم کو نہیں دیکھا والیوم کو اگر دیکھتے تو والیوم بھی اگر اس دوسری کینڈل کی طرح گرین کینڈل کی طرح والیوم اوپر ہوتا اور کینڈل بے بلے ہی چھوٹی ہوتی یعنی کہ ریڈ کینڈل بلے ہی چھوٹی ہوتی لیکن والیوم اس کا بہت زیادہ ہوتا تو وہاں سے دیفنیٹلی نیکس کینڈل یا تین چار کینڈل کے بعد ہی مارکیٹ جو ہے نا بہت زیادہ ڈاؤن جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا اس کا والیوم دیکھئے گا اوپر کینڈل دیکھیں بڑی کینڈل ہے اسی کے ساتھ ایک گرین کینڈل ہے لیکن وہ وہ بھی اس سے چھوٹی کینڈل ہے لیکن اس کا والیوم بڑھا ہے اس سے لیکن ساتھ میں ایک ریڈ کینڈل ہے اور ریڈ کینڈل اس سے بڑی ہے اور اس سے بڑی ہونے کا مطلب ہے کہ نیچے اس کا والیوم دیکھیں گے تو اس کا والیوم بہت چھوٹا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو کہ مارکیٹ یہاں سے کہیں نہیں جانے والی یہ ایک فیک بریک آؤٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے فیک بریک آؤٹ ہے تو ہمیں کیا ہوا کہ اگر ہم نے کنفرم کیا تھا تو مارکیٹ جو ہے نا اوپر والے لیول پر آ چکی ٹھیک ہے یہاں سے پانچ گھنٹے مزید اوپر پم کرتی رہی مارکیٹ اس کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھیں گے تو ایک ریڈ جو ہے ایک جو ٹرینڈ چینج کرنے والی کینڈل بنی اور کینڈل بننے کے بعد اس کا والیوم دیکھیں گے تو ایک جو اس کا بلو لائن ہے اس سے اوپر کراس کر کے چلی گئی اب بلو لائن سے اوپر کراس کر کے چلی گئی اور کینڈل بھی اچھی خاصی بڑی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے ریورس نیچے آنے والی ہے تو آپ نے یہاں پر دیکھا کہ مارکیٹ یہاں سے اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں جو ہے بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹوں میں مارکیٹ واپس نیچے آنا سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہاں پر مارکیٹ نیچے آنا سٹارٹ ہوئی سٹارٹ ہونے کے بعد یہاں سے پھر آپ کو ایک سائن ملا ایک بڑا بولیش سائن ملا ٹھیک ہے بڑی ایک کینڈل بنی آپ کی جو ہے گرین کینڈل بنی اور گرین کینڈل کینڈل نے آپ کو یہ بتایا کہ مارکیٹ ابھی بولیش ہونے والی ہے لیکن ساتھ میں ہی اس نے ایک ریڈ کینڈل بھی بتائیں لیکن ریڈ کینڈل بلو کینڈل یعنی کہ گرین کینڈل سے چھوٹی تھی اور اس کا والیم جو ہے چھوٹا تھا تو چھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بلو لائن کے اس لیول تک نہیں ہے اور مارکیٹ ابھی بھی بولیش ہے ٹھیک ہے تو ابھی بھی ہم نے وہاں سے سٹاک خریدہ سٹاک خریدنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو مارکیٹ جو ہے مارکی ریڈ آیا ریڈ اوپر گیا تو اوپر سے آپ نے سیل آؤٹ کرتے ہیں اگر گرین ہوا ٹھیک ہے بلو لائن سے اوپر جا کے گرین ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بائے کرنا ہے بائے کرو گے تو آپ کو کچھ ہی گھنٹے کے بعد مارکیٹ اوپر جاتے ہوئے دیکھے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تینوں یہاں پر تینوں جو کینڈل سے ہیں وہ بڑی بڑی بلو لائن سے اوپر جو ہے جا کے والیم ان کا کلوز ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب تھا کہ کچھ ہی سیکنڈ بعد کچ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ایکچول یوز کیسے کرتے ہیں یوز ایسے ہی جس طریقے سے میں نے سمجھایا کہ لائن کے اوپر اوپر اگر کوئی بھی والیوم اگر آ جاتا ہے تو مارکیٹ یا بلش ہوگی یا پھر بیریش ہوگی ٹھیک ہے ریڈ اگر زیادہ اوپر جاتی ہے تو پھر مارکیٹ زیادہ ڈاؤن کر سکتی ہے اگر گرین اوپر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ پم کر سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے یہاں پر دو سائن ہوگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچول یوز کیسے کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس کو ہر سٹیپ پہ فالو کرو فالو کرنے کے بعد تب دیکھو تب کیا دیکھنا ہے اگر سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس آپ فالو کرو گے لگاؤ گے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ اگر مارکیٹ میں اگر غلط مطلب رونگ ٹرینڈ چینج ہونے کی کینڈلز بن دی ہیں تو آپ ان کو ایزیلی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہو ایزیلی یہ ہے پر اگر دیکھیں تو یہ چینڈل تھی یہاں پر جو ریڈ بنی تھی اور یہاں پر نیچے جانے کا انڈیکیٹ کر رہی تھے آپ کو یہاں پر یہ و bone Goods توسیقی کر ساتھ یہاں پر نیچے نہیں کی مارکیٹ پر چلی اس کی بن Christ 좋아요 تو آپ اگر سکاریڈ کا وولیوم اگر دیکھو مرے اللہ deprived اس کا ووالیوم کچھ بھی نہیں ہے وہیم کھو viu کچھ بھی نہیں ہے لینکر سو جہاں پر بیریش شو ہو رہی تھی تو اسی طریقے سے وولیوم انڈیکیٹر کو یوز کیا جاتا ہے اور آپ نے آرام سے تسلی سے کیا کر رہا ہے میرے بھائی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر ویڈیو سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو ایک دفعہ پھر سے ریورس کر کے دیکھو تاکہ آپ کو زیادہ سے سمجھ آئے اور آپ نے ایک دو دفعہ ویڈیو کو دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی امید کرتا ہوں آسان لہجے میں آسان طریقے سے میں نے بتایا ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ریسک ملیجمنٹ نہیں آتا تو ٹاک والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو ادروائس آپ جو نیچے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو وہ بھی بہت زیادہ نالجیبل ویڈیو سکیلپنگ کے اوپر ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ویڈیو لازمی دیکھنا آپ کو نالج میں اضافہ کریں گے میں ملتا ہوں آپ سے نیکس آنے والی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیارہ کیے اپنے دوستوں کے خیارہ کیے خدا حافظ and always stay creative